بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کیا ہے آج میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی یا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویکنسیز یا انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ویکنسیز آئیں مرز اور خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں دوستو اس میں سب سے پہلی پورسیا پروجیکٹ کوارڈینیٹر کی سہلی پیکٹ دوستو اس کا ایک لاکھ پچتر ہزار پر مہانہ اور اس میں ایج کی ریمٹ پچپنس سال تک توٹل اس کی دوہ کینسیز ہے تعلیمی قابل پی ای جی ڈگری جی آئی ایس ڈس میں یا پھر ریموٹ سنسنگ میں یا جیو انفرمیٹس میں یا پھر سیول انجیننگ میں کم از کم پان سال کا IS marine person ہونے چاہیے parent یا پھر دوستو اگر آپ لوگوں نے ای ایم فیل یا ماستر ڈگری جی آئی اس میں کیے اس کے ساتھ آپ لوگوں کا سات سال کا ریلیوین تجربانا چاہیے اور اگر آپ لوگ کے آپ لوگوں نے بیچلر ڈگری Gعip呀 remote sensing یا جیو انفرمیٹس میں کی ایس کے لیے کم از کم دس سال کا ریلیمنٹ تجربہ آنا چاہیے نیکس پوست ہے ڈپٹی ڈائریکٹر اس کا سالی پاکہ دوستو مہانہ ایک لاکھ پچی ہزار پیا اور ایج کے لیمینٹ پچپن سال تک اس میں دوستو ایک وکینسی ہے اس کے لیے دوستو تعلیمی قابلت ایم ایس آئی ٹی یا کمپیٹر سائنس میں کم ادکم پانچ سال کا ریلیمنٹ تجربہ آنا چاہیے اور اس سے آگلی کٹیگر ہے دوستو اس میں پانچ وکینسی ہے اس میں ایم ایس جیو انفارمیٹکس میں یا ریموٹ سینسنگ میں جی آئی ایس میں یا سیول انجیننگ میں کم ادکم پانچ سال کا تجربہ آنا چاہیے نیکس پوست ہے اس کا سالی پہکی دوستو نبی ہزار پہ مہانہ ایج کلیمٹ سیم ہے پچپن سال تک اس میں بیچلر ڈگری آئی ٹی میں کم ادکم پانچ سال کا تجربہ آنا چاہیے ایک وکینسی ہے بیچلر ڈگری میتھ یا جیو گرافی میں یا جیو انفارمیٹکس میں کم ادکم پانچ سال کا تجربہ آنا چاہیے اس کی ٹوٹل سات وکینسی دیں نیکس پوست ہے اکاؤنٹ آفیسر کی اس کا سالی پہکی دوستو نبی ہزار پہ مہانہ اور اس کا سالی ایج کلیمٹ دوستو پچپن سال تک ٹوٹل اس کی پانچ وکینسی دیں تعلیمی قابلیت سی اے یا ایم بی اے فنانس میں یا پھر ایم کام کے ساتھ کم ادکم پانچ سال کا تجربہ آنا چاہیے دس سال کا تجربہ آنا چاہیے نیکس پوست ہے ایڈمن آفیسر کی اس کا سالی پہکی دوستو ساتھ ہزار پہ مہانہ ایج کلیمٹ پچپن سال تک ٹوٹل اس کی پانچ وکینسی دیں تعلیمی قابلیت ایم بی اے ایم پی اے کم ادکم دس سال کا تجربہ آنا چاہیے نیکس پوست ہے ٹیکٹ ایسسٹنٹ سالی پہکی چالیس ہزار پہ مہانہ ایج کی لیمٹ پہنٹالیس سال تک اس میں دوستو بیچولر ڈگری آئیٹی کے ساتھ یا سی ایس کے ساتھ کم از کم چار سال کا تجربہ آنا چاہیے اس کی چار ٹوٹل سات وکینسی دیں جبکہ بی اے یا بی ایسی یا بی ایسی یا بیچولر ڈگری سیول انجیننگ میں یا جی ای ایس میں یا رموڈ سینسنگ میں کم از کم چار سال کا تجربہ آنا چاہیے اس کی ٹوٹل دوستو پچاسی وکینسی دیں نیکس پوست ہے سرویر یا پھر کارٹوگرافر سیلی پیکیج تیس ہزار پہ مہانہ ایج کی لیمٹ پہنٹیس سال تک ٹوٹل اس کی ون فٹی سیٹیں دوستو اس کی ٹوٹل ڈیٹس و وکینسی دیں تعلیمی کابلت ایف 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 انجیننگ سیول میں یا دپلومہ ان سرویرنگ میں یا جی ای ایس یا سرٹیفکیٹ ان لینڈ سرویرنگ میں ان میں سے کسی بھی ڈسیپلن میں آ لوگ انہیں ڈگری ایسی لکے تو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کم از کم پانچ سال کا تجربہ آنا چاہیے نیکس پوست ہے ڈیٹا اوپریٹر کی سہلی پیکیج تیس ہزار پہ مہانہ ایج کی لیمٹ پہنٹیس سال تک ٹوٹل اس کی تیس وکینسی ہیں تعلیمی کابیٹ انٹرمیڈیٹ یا ڈپلومہ انجیننگ آئی ٹی میں یہ ڈی ای ٹی ساتھ دوستوں نے ٹیپنگ سپیڈ مانگی چلی سلفاز ایک منٹ میں اور تین سال کا تجربہ آنا چاہیے سیکنڈ آس پوست درائیور کی جواب ہے سہلی پیکیج پچیس ہزار پہ مہانہ اور ایج کی لیمٹ پینتیس سال تک ٹوٹل اس کی چھے وکینسی ہیں تعلیمی کابیٹ پریمی بیس پہ ہے دوستو اور ساتھ ڈرائیورنگ لیسنس ہونا چاہیے اور ٹریفکر روز کو فالو کرتا ہو لارس پر دوستو سپورٹنگ سٹاف اس کا سلی پیکیج سولہ ہزار پہ مہانہ اور ایج کی لیمٹ پینتیس سال تک ٹوٹل اس کی دوستو دوستو وکینسی رہے ٹو ہنڈرڈ پڑھنا لکھنا جانتا ہو اور میڈیکل فیٹ ہو اس کے لیے کسی قسم کی تعلیمی کوالیفکیشن نہیں مانگی گئی دوستو اب آپ لوگوں اپلائی کرنے کے طریقہ کار بدا دیتا ہوں آپ لوگوں نے اپلیکشن فارم ایس او پی یعنی کے سروے آف پاکستان گورنمنٹ ڈاٹ پی کے اس ویب سیٹ سے جا کے اپلیکشن فارم ڈاؤنڈ کرنے اس کا لنک میں آپ لوگوں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا ساتھ آپ لوگوں نے تصدیق شدہ ڈاکومنٹس جس میں شنکسی کارڈ کی کوپی لگانی ہے آپ لوگوں نے لگا کر آپ لوگوں نے دوستو پندرہ ستمبر تک بائی پوسٹ پہنچانی ہے گورنمنٹ ادارے میں کام کرنے والے امیدوار اپنے ادارے کے ثروہ اپلائے کریں اور انٹرویو کوئر ان لوگوں کو اپنا این او سی ساتھ لازمی لانا پڑے گا شاہر لیسری میدوار کو ٹیسری انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی دوستو میکسیمم ایج کی لیمٹ ایکس امپلوئیس فار سرویو آف پاکستان یا جائے ونیو ڈپارٹمنٹ کے لیے تریسر سال تک ہے اس کے لیوہ دوستو سیلیکٹڈ کانڈیڈیٹس کو پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ تہینات کیا جا سکتے ہیں ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے جانے والے میدوار کو ٹیسری انٹرویو نہیں دیا جائے گا نام کمل و تاخیر سے پہنچانے والے درخواست کو زیرے گوہ نہیں لائے جائے گا تو دوستو یہاں پہ نیچے اڈریس دیا گیا اس اڈریس پہ آپ لوگوں نے اپلیکشن بائی پوس پہنچانی ہے دوستو یہ تھی ویکنسی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے یہ ویکنسید ہیں کافی طرح اتدار میں دوستو یہ ویکنسید آئی ہیں پورے پاکستان سے مرد اور خواتین اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ لوگوں مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویکنسیز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفو کو سبسکرائب کریں دوستو ہمارے چینل ڈیلی جاب انفو پہ روزانہ کی بنیار پر تین سے چار ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں پورے پاکستان کی جاب کے حوالے سے انفرمیشن اپڈیٹ کی جاتی ہے دوستو ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے پلائی لسٹ بنا دی گئی ہیں تاہاں کہ آپ لوگوں اپنی متلکہ صوبے کی ویکنسیز آسانی سے وہاں سے تلاش کر سکیں سرچ کر سکیں آپ لوگوں کو آسانی سے وہاں سے مل سکیں تو دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ہمارے چینل پہ ڈیلی بیسیز پہ چار ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں پورے پاکستان کے حوالے سے دوستو اگر آپ لوگوں کہیں بھی مسئلہ پیش ہوئے یا پھر آپ لوگوں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ لوگ کومنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کسی جاب کی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ لوگوں وہ بھی ہم سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ ڈیلی بیسیز پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تین سے چار ویڈیوز اپلوڈ اور یہاں پہ دوستو پلی لیسٹ کی کٹیگری بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ آسانی سے یہاں سے اپنے متعلقہ صوبے کی ویکنسز دے سکتے ہیں پنجاب کی جتنے بھی شہر ہیں دوستو ان میں یہ تمام کٹیگریہ آ جاتی ہے پنجل بلدستان کی لیڈہ کٹیگریہ بنا دی ہے ہم نے ازاد جمہ کشمیر کی لیڈہ ہے پاکستان کی جو پورے پاکستان میں ویکنسز آتی ہیں اس کی لیڈہ کٹیگریہ ہے سندھ کی لیڈہ ہیں کے پی کے کلے ہیں وزیرستان کی لیڈہ ہیں دوستو فارٹہ گلگو پاکستان کی لیڈہ ہیں دوستو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آسانی کے لیڈہ ہم نے یہ کٹیگریہ بنائی ہے آپ لوگ آسانی سے ہمارے چینل کو چینل سے ایزلی ویکنسز سرچ کر سکتے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ